اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ ہم سبق نمبر تیرہ رات دن کی پڑھائی کر چکے ہیں آج ہم اس کے مشکی سوالات میں سوال نمبر ایک کا جز علیف بے اور جین کریں گے سوال نمبر ایک کا جز علیف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کس لیے بنائیں ہیں جیسا کہ ہم نظمیں بڑھ چکے ہیں دن بنا ہے کام کرنے کے لیے رات ہے آرام کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی دن کو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور رات کو لوگ آرام کرتے ہیں لہٰذا ہم جواب میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائیں ہیں دن دار نون دن کاف علیف کامیم کام کاف رے کر نون بڑھئے نے کرنے کاف بڑھئے کے لام یہ بڑھئے یہ کے لیے اور رات رے علیف راتے رات علیف مطہ رے علیف را میم آرام کرنے کے لیے بنائے بے نون علیف نا ہمزہ بڑھئے بنائے اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائے ہیں آگے دیکھیں جس بے تمام لوگ کس وقت جاگتی ہیں پیارے بچوں جیسا کہ ہم نظمیں بڑھ چکی ہیں دن ہوا تو لوگ سارے جاگ اٹھے رات آئی چاند تارے جاگ اٹھے یعنی جیسے ہی ہر طرف روشنی پھیلتی ہے تو صوب ہو جاتی ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا ہوتی ہے پر اندیچ چاہتی ہیں ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے لہٰذا ہم جواب میں پڑھیں گے تمام لوگ دن کے وقت جاگتی ہیں سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے سوال کا جواب سوال میں ہی دیا گیا ہے جیسے تمام لوگ کس کی جگہ پہ دن کے وقت جاگتے ہیں تمام لوگ دن کے وقت جاگتی ہیں آگے جزین رات کے وقت کون جاگتا ہے سٹوڈنٹ جیسا کہ ہم پڑھائی میں پڑھ چکی ہیں رات آئی چاند تارے جاگ اٹھے لہٰذا ہم جواب میں پڑھیں گے رات کے وقت چاند تارے جاگتے ہیں چیلیف چاہ نون ڈال چاند تیلیف تارے بڑی رے تارے چاند تارے سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے سوال کا جواب سوال میں ہی ہے جیسے رات کے وقت کون کی جگہ پہ چاند تارے جاگتے ہیں اوکی سٹوڈنٹس آپ نے سوال نمبر اے کے جز علی بے اور جیم کو یاد کر کے اپنی کتاب پر لکھنا ہے کل ہم اگلے سوالات کریں اللہ حافظ